اسلام علیکم تو اب ہمارا نیکس ٹوپک ہے برڈین ہینڈ تو برڈین ہینڈ کے یہ کچھ مطلب برڈین ہینڈ نہیں ہمارا بزنس موڈر کو جو کینویس ہے اس میں سب سے پہلے مر پاس ہوتا ہے ویجن ویجن کے اندر ہوتا ہے کہ ہم بسکلی ہمارا جو بزنس جو ہم کرنا جا رہے ہیں ہمارا ویجن کیا ہے ہمارا ذہن میں آئیڈیا کیا ہے ہم اپنی آئیڈیالوجی ہمارا جو ہمارا ویجن ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس ویجن کو کرتے ہوئے اس ویجن کو دیکھتے ہوئے ہم نے سارے بزنس کو کرنا ہے ٹھیک ہے میرا ویجن جو ہے وہ ایک موبائل ایپ کا ہے اور میرا ویجن یہ ہے کہ میں تمام جو فوڈ پوائنٹس ہیں کسی ایک پارٹیکل سیٹی میں ان کو ایک جگہ پر سنٹرلائز کروں تاکہ ایک یوزر صرف ایک ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا آرڈر کے کسی بھی ریسٹر میں پلیس کرسے کے آرڈر کو وہ کمپیر کرسکے اس کے علاوہ وہ اپنی ایکسپیکٹڈ پرائس کے اندر بیسٹ آرڈر میچ دیکھ سکے اور اس کے علاوہ اگر وہ ہوم بیلیوری کے لیے آرڈر کرتا ہے تو وہ لائف ٹریک کرسکے آرڈر کو اس طرح کا میرا ایک ویجن ہے میک ایبر تو یہ ساری چیز آپ کے ویجن میں آگی برڈ این ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود مطلب آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کون ہیں کیا کیا چیز میں کرنا جانتا ہوں مطلب میرے میں کیا کیا سکلز ہے اور ہوم آئی نو اور میرے جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے اندر کون کون ہے کن کے لوگوں کو اپنے بیزنس کے لیے ان کو یوز کر سکتا ہوں پرابلمز اور اپرچونٹی دیفنیٹلی آپ اگر کوئی بزنس کرنا جا رہے ہیں آپ کوئی کوئی چیز آپ لانچ کرنا جا رہے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اس وقت میری مارکیٹ میں اپرچونٹی یہ ہے یہ پرابلم آ رہی ہے اس کے لیے آپ کو چیز مارکیٹ میں جو ہے وہ اللہ رہے ہیں جیس سے آپ کو لگے کہ شاید مارکیٹ میں این ہو جائے پھر آپ کا پاس آتا ہے افورڈیبل لوس افورڈیبل لوس جو ہے یہ بسکلی اتنا ایک لوس جو ہے اس کا مینشن کرتے ہیں جو کہ آپ افور افورڈ کر سکتے ہیں کاؤزیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب آپ ایک بیجنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جتنا ریونیو آپ نے ٹوٹل نہیں لگانا تقریباً اس کے حاف سے بھی کم لگانا ہے ٹک کے اگر کوئی لوس ہو تو آپ ایزلی وہ افورڈ کر سکے اس کے بعد آپ سروائیو کر سکے ٹھیک ہے جبکہ جو آہ کاؤزیشن تھیوری تو یہ کہتی ہے لیکن جو ہمار پاس دوسرا پرینسپ پہلا جسے ہم بولتے ہیں آہ سوری 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 افیکچویشن افیکچویش تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے آپ کے پاس جتنا آہ ریونیو ہے جتنا آپ انویسٹ پڑھنا ہے ٹوٹل لی کرنی اس کے حاف سے کم کرنی تاکہ اگر وہ لوس بھی ہو جاتا آپ افورڈ کر سکو کاؤزیشن تھیوری کہتی ہے کہ جتنا ہے لگا دو ٹھیک ہے تو یہ اس میں دو ڈیفرنٹس ہیں پھر مار پاس آتا ہے ایکسپیکٹڈ کاؤس ایکسپیکٹڈ کاؤس آپ کو بزنس شروع کرنے کے اوپر تک میں کتنا پیسے لگے گا ویلیو پروپوزیشن جو ہے یہ بیسکلی آپ کے بزنس کی ویلیو کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہو کیا آپ کے کام میں ایسا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے بزنس کی طرف آئیں کیا آپ دوسروں سے الگ کر رہے ہیں کیوں لوگوں کو آپ کی طرف آنا چاہیے وائی پوپل اٹر شوڈ آہ ہیو اور پھر آپ کے پاس آپ کے کسٹومرز ہیں ڈیفنیٹی یہاں پر آپ نے کسٹومرز کو منشن کرنا ہے پارٹنرز اور کلائبریشن آپ کے جتنے بھی پارٹنرز آپ کے ساتھ کر کام کر رہے ہیں تو وہ آپ نے پر آپ کے پاس ہوتا ہے پوٹینشیل ریونیو مطلب کہ آپ کی جو بزنس کر رہے ہیں اس کا کتنا پوٹینشیل ہے کتنا یہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے درمیان میں آپ کے پاس ہے پائلٹ اندہ پلین یا ایکشن پلین پائلٹ اندہ پلین یا ایکشن پلین آپ کو دیکھیں یہ میڈل میں ہے اور سماو ایروز اس کی طرف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایکشن پلین ہے جس جیز کی جہاں پر ضرورت ہے اس کو وہاں پر یوز کرو یہاں پر آپ کو برڈ ان اینڈ کی ضرورت ہے تو آپ اسے یوز کر کے اپنے بزنس کو کنٹینیو کرو پرابلم اپریچونٹیز کی ضرورت ہے جہاں پر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یوز کر کے اپنے ایکشن کی طرف مطلب ہم اپنا بزنس کو فارمولیٹ کر رہے ہیں اس کو میٹریلائز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان میں سے جس سٹیپ کی جس ضرورت ہے اس کو لو اور اس کو جو ہے آپ یوز کر لو تو اور نیچے ہمارے پاس انٹرپنوریل سکلز ہیں یہ کچھ انٹرپنوریل میں جو سکلز ہیں جو کہ ہم چیپٹر میں پڑھ گئے جو پیشنز ہے گریٹیٹیوڈ ہے اور سرویس ٹو ہیومینیٹی یہ ساری اس میں جو ہیں وہ ہوتی ہیں that's all